بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ڈاکٹر عبدالخالق ایس پی لیاقت آباد آپ سے مخاطب ہوں گذہشتہ دنوں میں پولیس نے بہت اچھی کاروائی کی جس میں 800 گرام سے زائد کرسل میپس آئیس اور سارس سے زائد پلز جن کو زومبی پلز ایکسٹسی مولی ڈیفرنٹ نام سے بیٹھے جاتا ہے وہ برامد ہوئی اور اس میں دو بڑے منشات فروش پکڑے گئے جب ان منشات فروشوں کو انٹرگیٹ کیا گیا تو کچھ حران کن انتشافات ہمارے سامنے آئے اور آج کی سوڈیو کا مقصد بھی یہی ہے کہ آپ تک وہ ٹیرے پہنچائی جائیں اور پبلک کو آگایا کیا جائے اور ان کے انفرمیشن میں اضافہ کیا جائے ایک بات جو ہمارے سامنے آئی وہ یہ تھی کہ جو drug peddlers ہیں they have become very active in using the internet they have become very adapt to the internet انٹرنٹ کا استعمال کر رہے ہیں واتس اپ پر تھو دوسرے جو سوشل میڈیا پلاٹفارم سے ان کے سوئی آرڈر رسیب کرتے ہیں اور اس کے بعد جو کوریئر کی سرویسز ہیں جس میں بائکیا اور دوسری سرویسز شامل ہیں ان کو استعمال کرتے ہوئے اپنی ڈرگز ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرتے ہیں اس میں جو بائکیا کا رائیڈر ہوتا ہے یا کوریئر سرویس کا رائیڈر ہوتا ہے اس کے علم میں یہ بات نہیں ہوتی کہ اس پارسل کے اندر اس پیکج کے اندر کیا چیز موجود ہے تو بائکیا کے جو رائیڈر ہیں اور دوسری سرویسز کے جو رائیڈر ہیں ان کو بہت زیادہ مہدات ہونے کی ضرورت ہے دیش وڈ لو کے جو چیز وہ لے کے جا رہے ہیں درگی کے جس کے اندر کیا ہے اس سلسلے میں بائکیا کی جو ایڈنسٹریشن ہیں ان سے بھی ہم رابطے میں ہیں تاکہ ونشنٹ پر آل اس کا کوئی احسن حل نکالا جا سکے ایک اور بات جو میں آپ سے شیئر کرنا چاہوں وہ یہ کہ ای کامرس ریب سائٹس پر بہ آسانی ایسے آلات اویلبل ہیں جو کہ کوئی بھی خری سکتا ہے جو کہ ان ڈرگز کو استعمال کرنے میں یوز ہوتے ہیں بہت بڑی جو پاکستان کی ای کامرس ریب سائٹس ہیں ان سے بہ آسانی یہ چیزیں اویلبل ہیں جو کہ بہت حیران کن بات ہے یہ بات بھی سامنی آئی کہ کالجز کے اندرسٹریز کے جو سرڈنٹس ہیں وہ بھی منشات پروش سے رابطہ کر کے ڈرگز مانگوائے کرتے تھے تو جو پیرنٹس میری بات اس وقت سن رہے ہیں ان کو میں ایسے ضرور دوں گا کہ اپنے بچوں کی سائیکی پہ ان کے بہیوئر پہ ان کے ایچیوٹ پہ ضرور نگاہ رکھیں اور اگر آپ سمجھتے ہیں کوئی ابنورمالیٹی محسوس کرتے ہیں تو دو ریچ آؤٹ ٹو دم ان سے ضرور بات کریں تاکہ آپ کا بچہ اس نشے کی لطنے مختلع نہ ہو اس کے لاؤن میں آپ کو ایک اور میسیج تمام لوگوں کو ضرور دینا چاہوں گا کہ کراچی پولیس نے سند پولیس نے منشات کے خلاف کمر کسی ہوئی ہے ہم ہر ممکن کوشش کر رہے ہیں کہ منشات کا جو ناسور ہے اسے ہم اپنے شہر کراچی سے نسو نابوت کریں تو اس سلسلے میں اگر آپ کو اپنے گرد و نواہ میں اپنے ایریا میں کوئی ایسی انفرمیشن ملتی ہے یا آپ کے نوٹس میں آتا ہے کہ ڈرگز یا کوئی بھی ایسی چیز بھک رہی ہے تو اپنی لوکل پولیس کے نوٹس میں ضرور لے کے آئیں اور اگر آپ اور ہم عوام اور پولیس ایک پیچ پہ ہیں تو وہ دن دور نہیں کہ کراچی شہر سے منشات کا مکمل طور پر خاتمہ ہو جائے گا